احمدہو نسلی علی رسول کریم ایک جملہ جو آج کل بہت وائرل ہیں اور لبرل کی مجالس میں ان کی گیدرنگز میں بہت استعمال کیا جاتا ہے ہیومینیٹی ایز ای بیسٹ ریلیجن کہ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے اس جملے کی پیچھے کیا سوچکار فرما ہے ان کے مقاصد کیا ہیں ان کے اوبجیکٹیو کیا ہیں ان کے اہداف کیا ہیں کس طرح وہ دین کو اسلامی تشخص کو اسلامی کلچرل ویلیوز کو وہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا اندازہ بخوبی آپ حضرات کو ہوگا خدا نہ خواستہ اس جملے کا مقصد یہ ہے کہ گویا کے اسلام جو کہ دین فطرت ہیں جو کہ تمام مذاہب میں یعنی وحی الہی کے مطابق اور ریویل نالج آسمانی تعلیمات کے زیادہ قریب ہیں انہ دین آئند اللہ الاسلام میں جسے پسندیدہ اور سیلیکٹڈ منتخب دین قرار دیا گیا جس میں بلکل دو ٹوک واضح کر دیا گیا کہ جو اسلام سے ہٹ کر کسی طریقے میں کسی ملت میں اس کی پیروی کرنے میں اگر کامیابی تلاش کرے گا تو اس کی یہ کوشش اور کاوش ہرگز قبول نہ ہوگی وہ ہوا فی الاخیرت من الخاسرین اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا تو انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے یہ جملہ کہہ کر گویا کہ یہ انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے ہمارے ذہنوں میں یہ انڈیلہ جا رہا ہے کہ گویا کہ اسلام میں یعنی انسانیت کے لیے کوئی اچھا سٹیٹس اور مقام نہیں ہے حالانکہ اسلام نے تو انسانیت کو اس کی میراج پر پہنچایا ہے اسلام نے تو انسانیت کو وہ مقام دیا ہے کہ یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے اسلام نے تو اسی انسان کی خواہشات کو دیکھتے ہوئے اس دنیا کو ڈیزائن کیا ہے اور الدین و یسرن دین آسان ہے وہ فطرت کے وہ نیچر کے مطابق ہیں کل مولودن یولدو علی الفطرہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے جیسے پانی پر جو ہے وہ تیراکی کرنا فطرت ہے اور روڈ پر گاڑی چلانا فطرت ہے اور ریلوے ٹریک پر ٹرین کا چلنا جو ہے وہ فطرت ہے اور ہوا اور خلا میں جہاز کا اڑنا فطرت ہے بلکل اسی طرح دین اسلام پر انسان کا چلنا یہ فطرت ہے اور یہ بلکل اس کی نیچر کے مطابق ہے یعنی آپ اس سے اندازہ لگائے کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے اللہ نے اپنی خوشی کو باپ کی خوشی کے ساتھ جوڑ دیا ماں اور باپ کو جنت کے دو مرکزی دروازے قرار دے دیا گیا اور اپنی بیٹیوں یا بہنوں کی کفالت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا وعدہ ہو گیا اور ایک انسان کی جان بچانا فَقَأَنَّمَا أَحْيَ النَّاسَ جَمْئِعَ ساری انسانیت کو زندگی دینے کے مترادف قرار دیا گیا اور ایک انسان تو دور کی بات ایک چیونٹی کو ایک جانور کو بھی تگلیف پہنچانے سے منع کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بڑھ کر آئے آپ نے انسانوں کے حیوانات کے ایوین کے درختوں کے حقوق تک بھی بتلا دی ہے اسی انسان اسی اسلام میں ہے المسلم و من صلیم المسلمون من لسانی ہی ویدی کہ حقیقی مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ کی عیزہ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اور فرمایا کہ وہ کامل مومن نہیں بن سکتا کہ جو پیٹ بھر کر جو ہے وہ سو جائے اور اس کے پڑوس میں اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا رہے تو یہ جو اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں یہ دین بیزار لوگ آپ کو متنفر کرنے کے لیے اسلام کے خلاف ایک سرکاسٹک لینگویج استعمال کرنے کے لیے ایک نیگٹیو پرسپشن ڈیولپ کرنے کے لیے کرتے ہیں تو ہم ان کی باتوں سے بلکل متاثر نہ ہو بلکہ اسلام میں تو یہ ہیں خیر الناس امین فاؤ الناس کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائے یہاں الناس کہا گیا یعنی وہ کسی بھی مذہب سے کسی بھی مسلک سے کسی بھی فرقے سے کسی بھی رنگ و نسل سے کسی بھی کمیونٹی سے اور کسی بھی علاقے سے وہ بیلونگ کرتا ہو ہم نے ان تمام امتیازات کو بالا اطاق رکھ کر محض ایک انسان ہونے کے ناتے ہم نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے ہم نے اس کی خدمت کرنی ہے ہم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ سب سے بڑا جو مذہب ہیں وہ اسلام ہیں اور اسلام ہی میں انسانیت کی بقا ہے انسانیت کا تحفظ ہیں انسانیت کی میراج ہیں اور انسانیت کی خوشحالی کامیابی کامرانی آسودگی اور پروسپیریٹی ہے